اسلام علیکم میں ہوں میں ڈاکٹر محمد نعیم آج ہم بات کریں گے ہڈی پر ایکسیڈنٹ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جسم میں کہیں بھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا اس کے اندر فرکچر ہو جاتا ہے اور اس کو پھر جوڑنے کے لیے اس کے اندر جو آدمی جو ہے پریشان ہوتا ہے ہسپیل بھاگ دار سر جنہیں میں کافی اقراجات آتے ہیں اور تو اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو ہموپیٹنگ میں ایک دوائی ہوتی ہے سم فائٹم اوفیشنلز کہلاتا ہے اور اس کو وہ اتنی زبردست بیتین دوائی ہے کہ قدرتی طور پر وہ ایک جڑی بوٹی سے اس کو کوٹ کر بنایا جاتا تھا ایک زمانے کے اندر پرانے زمانے میں اور اس کو لیب بھی لگایا جاتا تھا اس کو ہمیوں میں ڈاکٹر ہانیمن نے اس کو کیا ہے اور اس کو ایک تیار کی تھی دوائی جس کا میں نے سم فائٹم بتایا تو اس دوائی سے جو ہے جو ٹوٹی بھی ہڈی ہے یا جو فریکچر ہو جاتا ہے وہ ایک کتری طور پر ڈڑی آتی ہے لیکن اس کو جوڑنے کے لیے ایک ماہر یا ایک یہ ہے کہ کابل شخص جو ہڈی ٹوڑنے والا ہوتا ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ ہڈی کو صحیح جگہ بٹھا دے یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہڈی کو جو ٹوٹ گئی ہے اس کو پہلے اس کو سیٹ کرنا پڑا ہے کہ اس کو پروپر جگہ پہ اس کو سیٹ کر کے اس کو لگانا پڑے گی پہلے اس کو پھر اس کے لیے جو ہے پھر وہ ہم انٹرنلی اس کو دوائی دیتے ہیں انٹرنلی اس کو دوائی دیتے ہیں ون ایکس میں دیتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ مرہم بھی بنایا جاتا ہے اس کا لیب اس کو اندر جو گریسلین آتی ہے گریسلین لے لیں سادی والی سفید والی اس میں گریسلین میں ڈی بیا ہے یا تو اس میں چمچے نکال کے الگ سے بنا لیں اس کو مرہم پیسٹ بنا لیں اس کو یا بوتل میں ڈالیں گے تو اس کے اندر تقریبا ساٹھ ستر ڈروپ آپ کو ڈالنے پڑیں گے اور اس کا پیسٹ بنانا پڑے گا اس کو مرہم کے طرح خوب اس کو آپ پیسٹ بنائیں گے تاکہ وہ یکجہ ہو جائے دوائی بھی اور گریسلین جو تھی اس میں وہ جبز ہو جائے گریسلین جو ہے اس میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے بغیر خوشبو کے آتی ہے وائٹ کلر کے آتی ہے وہ آپ لے لیجئے اور اس کو اس کے اندر پیسٹ ڈالیں گے اس کا پھر پیسٹ بنا کے آپ جو ہڈی ٹوٹ گئی ہے جائے فریکچر ہو گیا ہے اس کے اوپر لیپ کریں گے اس لیپ پھر آپ بینڈش باندھ لیں اور اس جگہ کو اس کو پروپر ترکی سے رکھیں تاکہ وہ ہلنے نہ پائیں ٹھیک ہے تو اب اس کا انٹرنلی جو ہے اس کے ون ایکس کے جو ہے وہ آپ ڈسٹل وارٹر کے اندر لے لیجئے اور ایک ٹیپ پانی لے کر اس کے اندر آپ اس کے دس پندرہ کتھرے آپ ڈال سکتے ہیں اور دا کے اس کو تین چار چار پانچ ٹائم آپ اس کو لے سکتے ہیں دن کے اندر جیسے بھی کھانے سے پہلے آپ لے لیجئے کھانے کے بیس پچیس منٹ بعد لے لیجئے تو اس دوائی ہے یہ ماشاءاللہ وہ جو بھی چھوٹ ہے جو درد ہے یا جو ٹوٹی بھی جگہ ہے اس کو ماشاءاللہ پورا فل کرے گی اور یہ ہڈی کو یقجہ کر دے دی ہے یہ بلکل اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ یہ جو جوڑ ہوتا ہے اس جوڑ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا اگر وہ صحیح پروپر طریقے سے جوڑی ہوئی ہے ہڈی تو اس کو وہ جوڑ دے گی اور اپنی جگہ پہ جو اس کا خلا باقی نہیں رہے گا اس کے اندر وہ بلکل یقجہ ہڈی کو یقجہ کر دے گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں آئے گا تو یہ دوائی ہے یہ اور بھی مرس میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ دوائی مگر اس میں زیادہ جو کامیابی ہے جو اس کی پاپولیٹی ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ ہڈی جوڑنے والی دوائی کہلاتی ہے ہڈی جوڑنے کے لیے جوائن کو جوڑ جاتی ہے اس کو جوڑنے کے لیے دوائی کہلاتی ہے اب بتانا یہ تھا ہے آپ کو کہ آپ یہ جو دوائی ہے یہ جرمنی کے آپ لے لیں گے اس کے اندر وہ نے اس کے اندر جرمنی کے دوائی لے لیں اور اس کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے پروپر طریقے سے اس کو آپ استعمال کیجئے اور جہاں بھی کہیں ہو اپنے گھر کے اندر اس کو بھی رکھیں یہ بہت ضروری ہے بچے ہوتے ہیں کتے ہیں بچے میں نے خود اپنے گھر میں استعمال کری ہے ہماری بچے کے بھی ہو گیا تھا تو ما شاء اللہ کوئی بھی آج تک کوئی پرابلم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن کی بچوں کی ایک عادت سے بن جاتی ہڈی ٹوٹنے کی تو اس میں یہ کام آئے گے میری اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس کے لیے بھی رکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دوائی بہت کارامہ دوائی ہے جس طرح آپ اور دوسری دوائی ہے ان سے رکھتے ہیں گھر میں اس کو بھی اپنے گھروں میں جن کے بچے بھی ہیں جن کے بڑے پوڑے ہیں گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی رکھیں ٹھیک ہے سلام علیکم ٹھیک ہے